دروازہ کھلا رہ گیا آپ نے کبھی اس طرح کے فرینڈلی توتے دیکھیں کبھی نہیں یہ صرف میرے پاس ملتے ہیں پیار ہی کرنا ہے دندینی کاٹ نہیں ہاں جی تو اسلام علیکم بھائی اور بینو ویلکم بیک ہو گیا تم سب کا نئے بلوک کے اندر ابھی بھائی سب صبح صبح اٹھا ہوں دوپ شوپ تو نکلی ہے لیکن نا ٹائم سے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ اصل میں اٹھا کتنے بجے ہوں تب سے پہلے تو پوکٹ سے موبائل نکالتا ہوں آپ کو ٹائم دکھاتا ہوں صبح کے آٹھ ہو رہے ہیں ابھی آیا ہوں سیدھا چھات پہ مرگیوں کو کھولنے کے لیے نئے گھر سے آپ کو پتا میں نے نیا گھر دکھایا تھا آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کل آپ کو نہ بتاؤں گا کہ اصل نہ ان کا جو طریقہ کارا ہے ان کے گھر کے اندر رکھنے کا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ہیدھر سے ہیدھر لانے ہیں تو یہ ایک شاپر بزار سے لیا کہ میں نے اس کو اوپر ڈال دیا تھا تاکہ یہ جگہ گلی چلی نہ ہو یہ کھانے والے برطن برطن بھی اس کے اندر لگے ہیں سب سے پہلے تو یہ شاپر اتارتے ہیں یہ وزن کے لیے رکھا ہوتا ہے ہوا سے اڑنا جائے یہ شاپر اڑنا جائے دھو جی شاپر اتار دیا ابھی مرگیاں اس گھر کے اندر ہیں اپنے پرانے گھر کے اندر یہ جو ان کے کھانے والا برطن ہے یہ کافی کھالی ہوا پڑا اس کے اندر پہلے کھانے ڈالتے ہیں پھر یہ دروازے کو کھولیں گے اور مرگیاں ادھر آ جائیں گے ٹھیک ہے میں وہ کپڑا پیچھے اٹھا رہا ہوں ان کے مرگیاں کے گھر سے ٹینی ادھر بیٹھی ہوئی ہے اور بالو اس دیوار پر چڑ گئے وہ دیکھو اس کے کان نظر آ رہے ہیں بالو بس کسی کے گھر نہ چلے جائے دوسروں کے یہ ان کے دانے ہیں شاپر دانوں والا یہاں سے دانیں ڈالنے ہیں ان سے اس دروازے سے برطن بھی کافی دور ہے اس لئے میں نے یہ رکھا ہوا یہ چیک اس کے اندر اس طرح دانیں پر رہو دروازے سے لے کہ جائے ہو تھوڑا کام مشکل ہی ہے اوپر سے ڈالنے ہوتے ہیں اس میں شاید اس طرح اور یہاں سے لیتے ہیں دوسرا چمچ یہ اوپر سے بھار بھی جاتا ہے ابھی بھار نہیں لیکن اسے بھار دیں جیسے مرگیاں کھاتی رہتی ہیں سائیڈوں سے اوپر والا پھر نیچے جاتا رہتا ہے ہم اس کے اندر زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں سائیڈوں سے جیس طرح مرگیاں کھاتی رہیں گے پھر اور اوپر سے نیچے آتا رہے گا سمجھ گیا پہلے آپ کو پتہ ہے ہم اس دروازے سے نکالتے ہیں مرگیاں ابھی کپڑا کپڑا آگے دیا گیا سردی کی وجہ سے یہاں سے نہیں نکالنا ابھی اس گھر میں لانے نا یہاں سے پیچھے کریں گے یہ بائیو میٹرک لوگ دروازہ یہ دیکھو جلدی سے باگ کے آگئے ہیں ایک دو تین چوتھا کھاں پہ ہے وہ بھی آگیا اس کو شام کو دینا بھی آگئے یہاں پہ راکھ دیتے ہیں اس طرح دروازہ کھلا رہا گیا یہاں سے باہر نہیں تھا نکالنا وہ ایک نکل گیا ہے کتنی غلطی ہوئی ہے یہ دروازہ کھلا رہا گیا اسے اب اندر لانا پڑے گا سنگل پیس کو اس دروازے سے جاؤ اندر وہ باہر نہیں آنا وہ بھی باہر آ رہے ہیں بندہ اب اسے اندر کیسے رہے ہیں یہ گلتی سے باہر نکل گیا اے برفی یہاں کیا ہے اتنے سنبھال لینے جاتے ہیں ایک کو بنا کر دوسرا گز جاتا ہے تو نہیں آنا باہر یہ دیکھو یہ آگیا جو باہر نکلا تھا آجا بھئی وہ دندینی گار نے مجھے در کیوں رہتا ہے ان سے یہ دیکھو پکڑ لیا میں نے اسے وہ جو کیلہ باہر تھا میں نے پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے اسے اندر بند کیا ہے ابھی یہ اندر ہوگے سارے بند ہیں ابھی چیک کروں مزے سے کھانا کھا رہے ہیں ابھی یہ سارے دن اندر ہی رہیں گے مرگیوں نے اندے دینے ہوں گے پھر ادھر کھانے پینے کے لئے ادھر یہ دیکھو کتنے مزے سے کھانا کھا رہی ہیں کالی ناک والا ادھر شاپڑ کے ساتھ کھیل رہا ہے جو مرگیوں کے چھت کے اوپر دیتے ہیں بالو پکڑ لو بالو کو بالو کو پکڑ لو اندر واگ گیا یہ کیا ہوگیا کیا ہوگیا کیا ہوگیا پرندے اتنے زیادہ مرگا مارا ڈا رہا ہے یہ دیکھو اب اس طرح اپنے گھر میں ایک سائیڈ پر رہیں گے جب دل کرے گا ادھر جب تلی کرے گا ادھر پہلے سارے چھت پہ انہوں نے گن ڈالا ہوا تھا اب یہ صفائی بھی ہو جائے گی یہاں سے اور یہ بھی اپنے گھروں میں رہیں گے کتنے مزے سے کھا بھی رہیں ابھی آگے ہوں اپنے توتوں کے پاس توتوں سے کپڑا ہٹاتے ہیں میں نے آپ کو ایک اور چیز دکھانی تھی یہ جو توتوں کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تین بچے تھی آپ کو پتہ ہے اپنے گھر میں لیکن ابھی اپنے گھر میں توتوں کا ایک بھی بچہ نہیں ہے صرف دونوں ماہیں ہیں جو دو توتیا ہیں ان کی مطلب کہ جو توتوں کے بچے ہیں یہ سارے کے سارے اپنے گھر سے باہر ہیں ایک یہ سٹک پہ بیٹھا ہے دو وہ نیچے بیٹھے ہیں ایسے پینے باہر رہنا اچھا لگتا ہے ہوتی کھاتے پیتے ہیں نیچے آہاں کے ہوتی باہر گھومتے ہیں پھلتے ہیں جولے لیتے ہیں جولے پہ بیٹھ جاتے ہیں سٹک سے ان کے گھر میں بیٹھا ہونا پھر بھی نہیں بیٹھتے ہیں جاتے ہی نہیں گھر کے اندر باقی اس گھر میں آپ کو پتہ ہے ہم نے انڈے رکھے تھے جو تو ہماری توتی مار گئی تھی ابھی اس میں سے پتہ نہیں بچے نکلتے ہیں یعنی ابھی توتی بیٹھی ہوئی ہے ان پر مجھے ہوتے انتظار ہے جو توتی مار گئی تھی اس کے انڈے تھے جو سکر میں سے بچے نکلائیں تو پھر کیا ہی بات ہے یہ دیکھو توتہ کونے میں ہے اور کالی ناکوالی شرار دیکھا رہا ہے پیار کالی ناکوالی کی نفرینٹس کروانے پڑے گی دولے گی کالی ناکوالی پیار ہی کرنا ہے زندی نہیں کارنی کالی ناکوالی کی کاؤنی نیک کرو ایک اور آپ کو مزے کے چیز دکھاتا ہوں توتہوں کے بچوں کے ساتھ یہ دیکھو یہ کھانے والے برطن کے اوپر بیٹھے ہیں اسی طرح پلیڈ اٹھا کے باہل لے آیا ہوں یہ میں نے اوپر رکھ دیا ہے ابھی اسے دوبارہ واپس بٹھا دیتے ہیں یہ نہ ہو کہ کالی ناکوالی ادھر بالو بھی بیٹھا ہوئے ہے ادھر برفی بھی بیٹھی ہوئے ہیں ادھر ٹینی بھی بیٹھی ہوئے ہیں یہ نہ ہو اسے شکار کرنے ہیں ادھر آو بیٹھو اس کے اوپر بیٹھو اس کے اوپر ہے ہاں آگیا آگیا باس ٹھیک ہے ابھی اس کے باپس گھر میں چھوڑ دیتے ہیں آپ نے کبھی اس طرح کے فرینڈلی توتے دیکھیں کبھی نہیں یہ صرف میرے پاس ملتے ہیں یہ باپس جالا گیا اپنے گھر میں آپ کو بتا ہے ہم نے اپنے توتے کمرے کے اندر رکھے ہوئے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں کافی ہاتھ آگیا دوب شب نکل رہی ہے موسم ٹھیک ہو رہا ہے تو ہمیں اسی طرح کریں گے جس طرح تھوڑا اور موسم ٹھیک ہوتا ہے سردی کم ہوتی ہے اپنے توتوں کو نکال کے یہاں پہ ٹیرس پر رکھ دیں گے یہاں پہ کافی خوبصورت جگہ ہے توتوں کے لئے حاس کر کے یہاں پہ آسمان کی روشنی بھی ہے ان کو دوب بھی تو لگوانی ہے آپ کے کمنٹ میں پڑھتا رہتا ہوں آپ مجھے نیچے کہتے رہتے ہیں بھئی انہیں دوب بھی لگوایا کرو موسم ٹھیک ہو لے پھر انہیں باہر لے آئیں گے ٹیرس پر دوب کے مزے لیں گے ہوا لیں گے اور شام دیکھیں کب شام ہوتی ہے کب صبح ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں نیچے ناشتہ بھی میرا تیار ہو گیا تو چلتی سے ناشتہ کرتے ہیں ابھی آیا ہوں کچن میں ناشتہ میرا تیار ہو گیا ہے یہ پتہ نہیں علو والا پراتھا ہے ساتھ میں دہی ہیں ابھی پہلے انہیں ٹینی کو دیتے ہیں یہ ٹینی کھا لے یہ بھی مزے سے کھا رہے ہیں ہلاکہ یہ دوسری بار ناشتہ کر رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے کیا تھا اچھا تو بھائی اور بینوں آج جمعہ تل مبارک تو جمعہ کی تیاری بھی کرنی ہے میرے آنکھ لائکی تھی ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد تو ابھی جمعہ میں ٹائم تھوڑا رہا ہے جلدی سے نہاد ہو کے کپڑے چینج کرتے ہیں پھر پڑھنے چلتے ہیں جمعہ ٹھیک ہے ہاں جی تو نہاد ہو کے بلکل تیار ہو گیا ابھی چلتے ہیں سیدھا مسجد اپنی بائیک کو نکال لیتے ہیں جب سے اس کا میں نے کام کروایا نے اس سے دلوایا ہے تب سے میں اس پر کپڑا رکھتا ہوں اوہ یہ کون تھا اوہ چھڑے اوہ بالو اوہ بالو اوہ بالو یہ دیکھو بائی ساب فل چمک رہی ہے بائیک چلتے ہیں جلدی سے یہ لگائی اپنی بائیک چابی باہر آجا آگے لیٹ ہو رہا ہوں ابھی کرتے ہیں اسے لوگ آگیا ابھی چلتے ہیں بائی ساب لو جی ابھی میں تو آگیا ہوں واپس گار کی طرف جمع شبہ پڑھ دیا تھا باقی نہ ابھی اس ویلو کو پھر جہاں پر انڈ کریں آپ بھی جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو جن بندوں نے نہیں کیا ہوا دوستو میں گھیر بھی کر دو ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی میں ایک سو ڈوگ میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی